بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سے کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے میں سبین فران آپ لوگوں کے لئے بہت ابر دسی ریسیبی لے کر آئی ہوں آلو مطر کی سبزی چلیں اب ریسیبی کی طرف چلتے ہیں ایک کلو آلو لے لیں چھوٹے پیسز کٹ لیں تین دھیمارٹر لے لیں اس کا پیس بنائیں گے دو کب مطر اور دو پیاز ون تیزپون لیسن ون تیزپون ادرک کا پیسٹ ون تیزپون نمک ون تیزپون حلدی پاوڈر ون تیبل سپون دھنیا پاوڈر ون تیبل سپون لال مرچ پاوڈر اب ایک پین لیں گے اس میں جو ہم پیاز کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیں گے ون کب آئل لے لیں اور اس کو فرائی کریں اتنا فرائی کرنا ہے کہ ہلکا سا جو پیاز ہے ہماری ہلکی سی براون ہو جائیں اور اس میں جو ہم نے ٹیمارٹر رکھے تھے جو میں نے کہا تھا پیز بنائیں گے تو میں نے ہم نے پیز بنا لیا ہے اور پیز اس میں ایڈ کر دیا اب اس میں لیسن ادرک لال مچے نمک دھنیا جو مسالہ تھا پسابت سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ٹیمارٹروں کو اتنا بھوننا ہے کہ ہمارا جو آئل ہے سارا اوپر آ جائے یہ دیکھئے ہمارا سارا آئل اوپر آ جائے گا پھر اس میں ہم جو ہے آلو ایڈ کر دیں گے یہ آئل اوپر آ چکا ہے اچھی طرح سے میں نے ٹیمارٹروں کو بھون لیا ہے اب اس میں جو ہے آلو ایڈ کر دیا آلو ایڈ کرنے کے بعد بھی میں اس کو بھونوں گی اچھی طرح اور تھوڑا سا پانی ڈالکے ہم ٹیمارٹروں کو وہ ساری آلووں کو پکائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے ڈھکنا ڈھک دوں گی اب میں نے ڈھکنا کھول دیا ہے ہمارے آلو اچھے خان سے پک رہے ہیں اور اس میں میں نے مٹر بھی ایڈ کر دی اب آلو اور مٹر جو ہے ساتھ پکیں گے اس میں میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو چھوڑ دوں گی جب تک کہ آلو اور مٹر گلے نہیں اب اس کو میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے میں نے اس میں ادرک ایڈ کر لیا ہے بلکل باریک کٹی ہوئی ادرک چوتھائی ٹکڑا ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب اس کو ابھی جب تک یہ آلو گلے نہیں اس کو پکاتے رہنا ہے اب میں اس میں ہری مرچے بھی ایڈ کر دوں گی آلو جو گلنے والے ہیں اور مٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ گل جائے گی یہ ہمارے آلو گل چکے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں رونک بھی اوپر آ گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردہ جو ہے آلو مٹر کی سبتی تیار ہو گئی ہے اور اب اس میں میں ہرہ دنیا ایڈ کر دوں گی اینڈ میں آپ لوگ جتنی گریبی رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں ہم لوگ زیادہ گریبی کھاتے ہیں تو زیادہ رکھئے ہیں روٹی کی ساتھ کھاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے آپ لوگ بھی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر بھناوا کھاتے تو بھناوا رکھ لیں گریبی کھاتے تو گریبی رکھ سکتے ہیں اب اس کو ڈھاگ دیا ہے میں نے میں ڈیش آؤٹ کرنے جاری ہو دیکھ لیں یہ آئل ہے اوپر آ چکا ہے اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی بہت زبردست سی ریسیپی تیار ہو گئی ہے آلومٹر کی سبزی بچے بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تک کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو مل چکے دیے ریکھیں میری ریسیپی بلکل تیار ہو چکی ہے آلومٹر کی سبزی کی ہمیں اس کو سیلٹ کے ساتھ جو ہے پیش کرنے والی ہوں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ